بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهُ سَ مصنف رحمت اللہ علی نے فائل کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ فائل سے مراد وہ اسم ہے اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ جس کی طرف اسناد ہو فعل کا اَوْ شِبْهُ هُوْ يَا شِبْفِعْلْكَ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اور یہ فعل یا شِبْفِعْل مقدم ہو اس اسم پر علاجہت قیام ہی بھی اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کی حیثیت سے مثل قام زیدن اور وزیدن قائم ابوہو یہ دو مثالیں دی ہیں تو اس عبارت میں مصنف رحمت اللہ علی نے فائل کی تعریف بیان فرمائی ہے فائل کی تعریف بالکل آسان ہے کہ یہ فائل سے مراد وہ اسم ہے جس کی طرف کسی فعل یا شِبْفِعْل کا اسناد ہو اور وہ فعل یا شِبْفِعْل اس اسم سے مقدم ہو اس کے ساتھ قائم ہونے کی حیثیت سے ہو اس پر واقع ہونے کی حیثیت سے نہ ہو جیسے مثال اس کی ہے قام زیدن میں زید ایک اسم ہے قام اس سے پہلے ایک فعل ہے اور اس فعل کا زید کی طرف اسناد ہے یہ اس کے ساتھ قائم ہے قامہ اس کے اوپر واقع نہیں ہے تو یہ فعل کی مثال ہو جائے گی اور دوسری مثال ہے زیدن قائم ابوہو اس میں ابوہو ایک اسم ہے جس سے پہلے قائم ہے اور یہ شِبْفِعْل ہے اس کا ابوہو کی طرف اسناد ہے قائم ابوہو کے ساتھ قائم ہے اس کے اوپر واقع ہے اس پہ واقع نہیں ہے تو یہ ہو جائے گی فائل کی تعریف فائل کی تعریف میں شارح رحمت اللہ علی نے جو عبارات نکالی ہیں ان کا مطلب وَهُوَ آِيِ الْفَاعِلُ یہ بالکل واضح ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع مصنف رحمت اللہ علی نے متعین فرمایا ہے کہ اس کا مرجع الفائل ہے اس کے بعد فرمایا وَهُوَ مَا مَا کی وضاحت فرمائی ہے اسم ان سے یہ اعتراض اور یہ وضاحت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوں عبارت مطن کی ہو جائے گی ہوا مَا اس نیدہ اس میں ہوا ضمیر مبتدہ ہے اور مَا اس نیدہ اس کے لئے خبر ہے یہ مَا عام طور پر موصولہ استعمال ہوتا ہے متبادر الہ الذہن بھی یہی ہے اور عام عرف کے اندر عام طور پر مَا سے مراد موصولہ ہی ہوتا ہے عام طور پر مَا موصولہ یہ معرفہ ہے وہ ضمیر بھی معرفہ ہے اور یہ ذابطہ ہوتا ہے کہ جی مبتدہ اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں تو پھر درمیان میں فصل لاتے ہیں اور یہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی فصل نہیں ہے تو شارح نے اس اعتراض کو دور کیا اسم ان کے کلمہ سے اسم ان کا لفظ یہ نکال کر اشارہ فرمائے کہ مَا موصولہ نہیں بلکہ مَا موصوفہ ہے لہٰذا جب مَا موصوفہ ہو جائے گا تو یہ جو اس ندہ ہے یہ اس ندہ اس کے لیے صفت کے درجے میں ہے نہ کہ اسم موصول کے لیے صلح کے درجہ میں لہٰذا جب اسم نکرہ ہو جائے گا یہ موصوفہ ہو جائے گا تو جب یہ موصوفہ ہوگا تو موصوفہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نکرہ بھی ہو جائے گا تو جب یہ نکرہ ہو جائے گا موصوفہ ہو جائے گا تو اب مبتدہ معرفہ ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہے درمیان میں ضمیر فصل کلانے کی ضرورت نہیں ہے تو فائل کی تعریف ماں کی مراد اسم نکال کر یوں برمائے کہ جی فائل وہ اسم ہے فائل کو اسم کے ساتھ خاص کر لیا تو اگے حقیقتاً او حکماً لیدخل فیہی مثل قولہم آجبنی انظر ابت زیدن کی جو عبارت ہے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فائل کو اسم کے ساتھ خاص کر لیا تو یہ جو مثال ہے آجبنی میں آجبہ فیل ہے اور اس کا جو فائل ہے وہ ہے انظربت زیدن اور انظربت زیدن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پورا جملہ ہے یہ آجبہ کا فائل ہے تو آپ کی تعریف جو ہے یہ اس کے اوپر صادق نہیں آرہی آپ کی تعریف جامع نہیں یہ ہے تو فائل لیکن آپ نے اسم کو اسم کے ساتھ خاص کر لیا تو اس فائل پر آپ کی تعریف صادق نہیں آرہی تو یہ جامع نہیں ہے اس کا جواب دیا ہے حقیقتاً او حکمن کے لفظ سے حقیقتاً او حکمن کے لفظ سے اس کا جواب کیسے بنتا ہے تو اس کا جواب یوں بنتا ہے کہ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح سریح طور پر اسم ہو جیسے کتب زیدن سمع خالدن تو یہ خالد زید عمر بکر یہ حقیقتاً اسم ہے حکمن کا مطلب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے وہ اسم نہیں ہے بلکہ ان کو اسم کے حکم میں لیا گیا ہے اسم کی تعویل میں اس کو لیا گیا ہے تعویل کر کے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ضربتہ زیدن یہ پورا جملہ فیلیہ ہے ان جب اس کے اوپر داخل ہو جائے گا تو یہ جو ان ہے یہ ان یہاں پر مسدریہ ہے مسدریہ کا کیا مطلب مسدریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس فیل پر اس پورے جملے پر داخل ہو کر اس کو مسدر کے معنی میں کر لیا جب مسدر کے معنی میں کر لیا تو اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا اب اس کا معنی یہ ہو جائے گا ضربتہ زیدن کا کہ یوں عبارت ہو جائے گی عجبنی ضربوں کا زیدن آپ کا زید کو مارنا مجھیں اچھا لگا تو یوں اس کی وضاحت ہو جائے گی اس کے بعد مطن کا آگے حصہ ہے اسندا الیہ الفعلو جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا بالاصالت لا بالتبعیت لیخرجہ سے مسنف رحمت اللہ علی نے ایک احتراز کا جواب دیا احتراز یہ ہے کہ جی یہ ایک مثال ہے جاء زیدن و خالدن اس میں زید تو فعل ہے اس پر فعل کی تعریف صادقہ رہی ہے اور یہ فعل ہے لیکن خالد پر بھی آپ کی یہ تعریف صادقہ رہی ہے وہ کیسے خالد ایک اسم ہے اس سے پہلے جاء فعل آگیا اس فعل کا خالد کی طرف اسناد بھی ہے اس کے ساتھ قائم بھی ہے تو فعل کی جو جو باتیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے وہ ساری خالد کی اوپر صادق آ رہی ہے حالانکہ یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ تو فعل کا تابع ہے تو تابع الگ جید ہے اور ذات الگ جید ہے بزات خود تو یہ تعریف آپ کی ان توابع پر بھی صادق آئے گی اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو تابع ہے یہ فعل نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ جی یہ جو اس ندہ یا شب فعل ہے اس میں اسناد سے مراد وہ اسناد ہے جو اسالتن ہو اسالتن اسناد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسناد جو براہ راست ہے بغیر کسی واسطے کے اور یہاں پر یہ اسالتن ہے اور یہ اس واو کے واسطے سے یہ اسناد ہو رہا ہے تو اس احتوار سے یہ طبعاً اسناد ہو جائے گا جب طبعاً اسناد ہو جائے گا تو یہ اس سے خارج ہو جائے گا تو فرمائے کہ تو یہ کیوں نکالا اس وجہ سے نکالا کہ تعریف سے توابے کو نکال لیا جائے صرف اصلا جس کی طرف اسناد ہے اسی کو باقی رہنے دیا جائے حدود المرفوعات سے ایک فائدہ ذکر فرمایا فائدہ یہ ہے کہ ہم سارے مرفوعات پڑھیں گے منصوبات ہیں مجرورات ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ الگ الگ قسمیں ہیں تو یہ جتنی بھی ہم قسمیں پڑھیں گے مرفوعات میں سے منصوبات میں سے اور مجرورات میں سے یہ ان تمام تینوں سے مراد تینوں کی قسموں سے مراد صرف اور صرف یہاں پر وہ مراد ہوں گے جو بزادتے خود اصل کے اعتبار سے جن کی جو ہے وہ تعریف ہوگی وہ تعریف جیسے یہاں پر اس خالد کے اوپر صادق آئے گی اسی طرح مرفوعات جتنے بھی ہیں ان کے توابے ہوں گے ان پر بھی وہ تعریف صادق آئے گی منصوبات کے جتنے توابے ہوں گے ان پر بھی وہ تعریف صادق آئے گی مجرورات کے جو توابے ہوں گے ان کے اوپر بھی تاریف صادق آئے گی لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بزاد اصالتاً اصلاً نہیں ہوں گے بلکہ طبعاً ہوں گے اور یہاں ان کی بحث نہیں ہے اس لئے کہ توابے کی مستقل بحث آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد کی ہے تو یہ ساری وضاحت ادھر ہوگی یہاں اس سے کوئی بحث جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ مطن کے اندر یہ لفظ ہے او شبوہو یہ او شبوہو کے بعد مطلب اس کا ہم نے پڑھ لیا مطن کی وضاحت کے اندر کہ جی فعل کا اصناد ہو یا جو فعل کے مشابہ ہے اس کا اصناد ہو اگر ہم اس مطن کو مطن کے ساتھ جوڑ لے تو یوں ہو جائے گا فعلن او شبوہو اس کا ترجمہ ہم یوں کہیں گے کہ جی فعل کا اصناد ہو یا شبہ کا شبہ فعل کا اصناد ہو فعل کا اصناد ہو یا شبہ فعل کا اصناد ہو مسئلہ یہ ہے کہ جی جو چیز فائل کی طرف مصند ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں زیدن قائمن ابوہو یہ ایک مثال ہے کتاب کے اندر ہے یہ جو اب ہے یہ اسم ہے اور یہ سے پہلے شبہ فعل ہے اس کے اندر جو اصناد ہو رہا ہے یہ قائمن کا ہو رہا ہے یہ قائمن فعل کے مشابہ ہے فعل سے مشابہت رکنے والی چیز ہے یہ فعل کی مشابہت نہیں ہے اس لیے کہ شبہ کس کو بولتے ہیں شبہ تو مشبہ اور مشبہ بھی ہی کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام ہے اس کا اطلاق صرف نسبت پر تو ہو سکتا ہے کہ جی یہ شبہ ہے یہ ایک جیسا ہونا ہے باقی جو ایک جیسے ہونے والے مشابہت رکنے والے چیزیں ہیں ان پر تو شبہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا تو یہ عبارت کہ جی فعل کا اصناد ہو یا شبہ کا اصناد ہو تو اطراض ہو جائے گا کہ فعل کی شبہت فعل کی مشابہت کا اصناد تو ہو نہیں سکتا بلکہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزوں کا اصناد ہوتا ہے تو یہ شبہن کے لفظ پر ایک اعتراض تھا اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے آگے شارع کی عبارت سے اس کا حل یوں نکالیں گے کہ یہ شبہن شبہن ایک مسدر ہے مسدر یہ کبھی مبنی للفعل ہوتا ہے ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں مبنی للفعل اور کبھی یہ مبنی للمفعول ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ جی شبہن مسدر ہے تو کبھی تو یہ اسم فعل کے معنی میں ہو جائے گا اور کبھی یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو جائے گا یہاں پر یہ شبہن مشابہن کی معنی میں ہے شبہن مشابہت کے معنی میں ہے اور یہ پھر مشابہن کی معنی میں ہو جائے گا تو جو فیل کے مشابہ ہیں جو فیل کے مشابہ ہیں پھر اس مشابہت والے معنی کو مشابہ ہونے والے معنی کو شارح نے فیل سے تعبیر کیا ما یشبہوہو یا ما یشبہوہو جو فیل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ایسی چیزیں جو فیل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں تو یہ شبہن کے لفظ پر اعتراض تھا اس اعتراض کو دور کرنے کے لئے مصنف نے ما یشبہوہو یا ما یشبہوہو بھی اس کو پڑھ لیں یہ عبارت نکالی ہے آگے شارح نے ایک اور لفظ نکالا ہے فیل عمل فیل عمل کا لفظ کیوں نکالا فیل عمل کا لفظ اس وجہ سے نکالا کہ جی فیل کے ساتھ مشابہت کی صورتیں تو کئی ہیں نمبر ایک معنی حدثی معنی مصدری میں مشابہت ہو تو معنی حدثی اور معنی مصدری میں مشابہت ہو تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے جیسے ایک مثال ہے فدار زیدن اس میں فدار ضرب ہے یہ شبہ فیل ہے اور اس کے اندر معنی حدثی تو ہے ہی نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جی فیل کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ مشابہت ہو حرکات اور سکنات کے اعتوار سے جیسے فیل کے اوپر حرکتیں ہیں مخصوص انداز میں اسی طرح کی ہو تو اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی یہ لفظ ہے ہائی ہاتا تو ہائی ہاتا یہ ایک شبہ فیل ہے اسم فیل ہے اور ہائی ہاتا کی حرکات اور سکنات کسی بھی فیل سے نہیں مل دے تیسری مشابہت یہ ہے کہ جی جو مشتق ہونا ہے جیسے فیل مشتق ہے اسی طرح آگے جو اس کا مشابہ ہوگا وہ بھی مشتق ہوگا تو یہ مشابہت اس پر بھی اعتراض ہے کہ جی یہ ایک مثال ہے عجبانی ضرب و زیدن اس میں ضرب یہ مصدر ہے یہ فیل کے ساتھ تو ہم مشابہت رکھنے والے ایک چیز ہے لیکن یہ مشتق تو نہیں ہے بلکہ یہ تو مشتق من ہو ہے تو فیل کے ساتھ مشابہت کی یہ تین صورتیں کہ جی معنی حدثی میں حرکات و سکانات میں اسی طریقے پر اشتقاق میں ایسی تو کوئی مشابہت نہیں ہے تو اس کا شارع نے جواب دیا فیل عمل سے فیل عمل سے کیا مراد یعنی فیل عمل سے مراد یہ ہے کہ جی جس طرح فیل عمل کرتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے مفہول کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ شب فیل بھی ایسے ہیں کہ جی عمل کرنے کے اندر فیل کے ساتھ مشابہت یہ رکھتے ہوں گے آگے مسنف رحمت اللہ علیہ نے شارع نے وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِقَ سے ایک فائدہ بیان فرمایا کہ جی یہ شبہوہو کی قید کیوں لگائی ہے شبہوہو کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ لِيَتَنَا وَلَا فَائِلَا اسم الفائل ان چیزوں کو شامل کرنے کے لئے اسم فائل اسی طریقہ پر صفت مشابہ آگے مصدر اسم فائل اسم الفیل اور اسی طرح آگے افعال تفضیل اور مصدر ان چیزوں کو شامل ہو جائے یعنی یہ شبہ فائل کا مصدق یہ والے چیزیں ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھ یہ چھ چیزیں ہیں ان کو شامل کرنے کے لئے مصنف رحمت اللہ علی نے شبہ کی قیل کا اضافہ فرمایا ہے اب یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں وَهُوَا اَيِلْفَائِلُ وَوْ یعنی فائل مَا اَيْ اسم وَوْ اسم حقیقتن ہو او حکمن لِيَدْهُ لَفِیهِ تاکہ اس تاریب میں داخل ہو جائے مِسْلُ قَوْلِهِمْ ان کی قول کی مِسْل اَعْجَبَنِي اَنزَرَبْتَ زَيْدًا اُسْنِ لَا اِلَيْهِ الْفَیْلُ جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہو بِالْأَصَالَتِ اصل کے اعتبار سے لَا بِالتَّبَعِيَتِ نَا کی تبعیت کے اعتبار سے لِيَخْرُجَ عن الحد تاکہ حد سے نکل جائے توابع الفعل فعل کے توابع وَكَذَا الْمُرَادُ اسی طرح مراد فِي جَمِعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَات تمام مرفوعات منصوبات اور مجرورات کی تعریفات میں غیر التابع تابع کے علاوہ مراد ہے بِقَرِنَةِ ذِكْرِ توابعِ بَعْدَهَا توابع کے ذکر کے قرینہ کے ساتھ بعد میں اَوْشِبْهُهُ اَيْمَا يَشْبَهُهُ فِي الْعَمَل یعنی وہ جو اس کے ساتھ وہ چیز ہیں جو مشابہت رکھیں فعل کے ساتھ عمل میں وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكْ اور مصنف نے یہ بات کہی ہے یعنی اَوْشِبْهُهُ کی لفظ کو فرمایا ہے لِيَتَنَا وَلَ فَاعِلَ اسمِ الفَاعِلِ تاکہ یہ تعریف شامل ہو جائے اسم فائل کے فائل کو صفتِ مشبہ کے فائل کو مسدر اسم فعل افعال و تفضیل اور ذرف کے فائل کو اللہ سمجھتا فرما ہے